سوال ہے کہ نان مسلم مسجد بنوا سکتا ہے کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل نان مسلم مسجد بنوا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھئے دنیا کی جو سب سے عظیم مسجد ہیں خانِ کعبہ تو یہ زمان جہلیت میں جب ریپیر ہوا تھا تو اس کو بنانے والے نان مسلم تھے وہ مشرقین تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کا بنائے ہوا خانِ کعبہ ہے یہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ تو مشرقوں کا بنائے ہوا ہے اس کو توڑتے ہیں دوبارہ بناتے ہیں ایسا اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کیا اور نہ ایسی خواہش جاہر کی کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو توڑ دیتا کیونکہ مشرقوں نہیں بنایا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نو مسلمی مزید بنوانا چاہے تو بنا سکتا ہے مزید ایک نیک کام ہے اور نیک کام دنیا کا کوئی بھی آدمی کرے اسلام اس کو روک نہیں سکتا اللہ ہے کہ اس نیک کام کے لئے کچھ شرطیں ہوں لیکن اگر ایک نیک کام ہے اس کے لئے خواہش شرطیں نہیں ہیں تو دنیا میں ہر آدمی وہ کام کر سکتا ہے اسلام کسی کو نیک کام کرنے سے نہیں رکھتا ہے تو کوئی بھی نیک کام وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نون مسلم بھی اگر مزید بنا کے آپ کو دے رہا تو آپ اس میں نماز پڑ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس نے اگر چھوڑ دیا ہے یعنی اپنی ملکیت تر کر دی ہے اور بعد میں کبھی اس پر قبضہ نہیں کرے گا ایسا کوئی معادہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے پرمننٹ دے دیتا ہے اور ہم اسے وقت بنا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نماز پڑ سکتے ہیں اور اس بات کی اہم ذلیل تو آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ خانہ کعبہ کو غیر مسلموں نے نون مسلموں ہی نے بنوایا تھا زمانہ جہلیت میں اور رہ گئی وہ قرآن مجید کی آیتیں جس میں یہ ہے کہ مشرقین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں تو وہاں تعمیر مسجد سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے مسجد کو آباد کرنا ہے یہ مسجد کی اینٹے رکھنا نہیں ہے یہ جو فیزیکل تعمیر ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ جو معنوی تعمیر ہے یعنی اس میں نماز پڑھنا وہ مراد ہے کہ جو مشرقین ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ قرآن کی آیت میں جو تعمیر مسجد کی بات آئی ہے اس تعمیر مسجد سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے ورنہ اردو میں جو ہم تعمیر بولتے ہیں اس کے لئے عربی میں بنا کا لفظ آتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے حدیث میں ہے جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا تو وہاں پہ بنا کا لفظ آتا ہے جو مسجد بنائے گا تو عربی میں جب بنا کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مسجد تعمیر کرنا جس کو ہم اردو میں تعمیر کہتے ہیں لیکن عربی میں جو تعمیر کا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہے اردو والا تعمیر نہیں ہے بلکہ وہ آباد کرنا یہ مراد ہے کچھ لوگوں نے یہ مفہوم بھی لینے کی کوشش کی ہے کہ بنا کا معنی بھی آتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس میں آباد کرنا مراد ہے صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی روایت ہے جس میں تعمیر والا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی آباد کرنا ہے اور کئی روایتیں بہت ساری روایتیں جس میں تعمیر کا لفظ ہے اور ہر جگہ اس کا معنی مسجد کو آباد کرنا ہے اور جہاں مسجد بنانے والی بات آتی ہے وہاں پہ بنا کا لفظ آتا ہے تعمیر کا لفظ نہیں آتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر ماضی بنا رہا ہے تو بنا سکتا ہے اور اس ماضی میں آپ نہ اوپڑ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا سکتا ہے